بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو نمستے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ کا سکر ہے ہم سب بھی اچھے ہیں اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھیں آمین سممہ آمین تو آج میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہترین ریسپی ہے مطلب آپ ایک ساتھ دو طرح کی ریسپی بنا سکتے ہیں ایک چکن لٹپٹا کی ریسپی اور ایک چکن کری کی ریسپی محنت ایک بار ہی کرنی ہے اور دو طرح کی ریسپی بن کے آپ کے لوگوں کے لئے تیار ہو جائے گی تو میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دی جو اور اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو لائک سیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا یہاں پھر میں نے تیاری کی ہے جس میں میں نے لیا ہے مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل آپ کو نورمل برتن لینا ہے جس برتن میں آپ کو بنانا ہے آپ کڑائی بھی لے سکتے ہیں گنج بھی لے سکتے ہیں اور اس میں لینا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل موشٹ ہے بہت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں آپ نورمل آئل لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں تیج پتہ ڈال دیا اور تیج پتہ ڈال کے بعد میں نے باریک چوب کیا ہوا اونین ڈال دیا ہے باریک اچھی طریقے سے کٹا ہوا اور پیاز رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ گریوی میں مکس ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اور جیسے ہی میں نے فرائی کرنے کے لئے پیاز کو چڑھایا ہے ویسے ہی میں نے اس میں نمک آئیڈ کر دیا نمک آئیڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے پیاز جو ہوتا ہے بہت جلدی مطلب ساپٹ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب گریوی میں مکس ہوگا تو پیاج اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اس کا کلر کی سانت کلر تو چینج ہوا ہی ہے سانت میں اچھی طریقے سے یہ سوپٹ بھی ہو گیا ہے تاکہ میں جب گریبی بناوں نا تو یہ بہت زیادہ بڑے بڑے پیسیس میں نہیں دیکھیں گے مجھے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سوکھے مسالے ملیا ہے نمک جیرہ پاورڈر ہلدی پاورڈر کالی مرچ اور دھنیا پاورڈر یہ سوکھے مسالے ہیں دھنیا جیرہ کالی مرچ اور ہلدی نمک اس کے علاوہ میں نے کوئی سپیسل مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں اولیبل ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے مرچی دو چمچ کی لگ بگ آپ مرچی کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور لال مرچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ادرک لیسون کا پیسٹ میں تین کیجی چکن منا رہی ہوں تو تین کیجی چکن کے ساب سے میں نے یہاں پہ چھے سے سات چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ لیا ہے مطلب میں پر کیجی میں دو چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ ڈالتی ہوں یہاں پہ میں نے تین کیجی لیا اس لئے تین چمچ لال مرچ بھی ڈال لی اور چھے چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ ڈالا دو چمس دھنیا پورڈر ڈالا دو چمس جیرہ پورڈر ڈالا ایک چمس سے کم میں نے کالی میرچ ڈالی ایک چمس حلدی پورڈر اور نمک تو ٹیسٹ اگارڈی اچھی طریقے سے پانے ڈال کے میں نے ان سب چیزوں کو میکس کیا اور ڈھک کے چڑھا دیا کچھ ٹائم تک پکنے لیے محبت سے پکائیں گے دھیرے دھیرے پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اپنا جو فلیور ہے وہ چھوڑے گا تاکہی فلیور ہمیں چہیے اس کے لیے اچھی طریقے سے دھیمی آج میں بھوننے سے کیا ہے کہ جب کوئی چیز ہم محبت سے پکائیں گے تو اس کا جائے کا الگی بنے گا ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے پیسنے اور بھوننے کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر کی پیوری ڈال دیا ٹماٹر کو میں نے نورمل ٹماٹر کو لیا اس کو میکسی کے جار میں پیسا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا نورمل چیزیں ہیں جو کچھن میں آپ کی آب لیبل ہیں بس انہی چیزوں سے میں آپ کو چکن بنانا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ ایزلی بنا سکے چکن لٹ پٹا اور چکن کری کی ریسپی تو اس طریقے سے دیکھیں مسالہ میرا اچھی طریقے سے بھونن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے مسالے میں کوئی ایسا چیز آئیڈ نہیں کیا جو آپ کے کچھن میں آب لیبل نہ ہوں اس کے بعد چکن کو بھی میں نے بلکل فرائی نہیں کیا جو مہیند کی ہیں میں نے مسالے میں کیا مسالے کو بھونٹ لیا ہے مسالہ کا جو کچھا پہنے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم آئیڈ کر دیں گے چکن چکن آپ کے سامنے میں آئیڈ کر رہی نہ تو میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے اور نہ ہی میں نے چکن کو فرائی کیا ہے میں نورمل چکن کو ہی مسالے میں آئیڈ کر رہی ہوں اور اس کو دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہ بھن کے ریڈی ہو گا نہ تو یہ ٹوٹے گا نہ تو یہ کچھا لگے گا اور نہ ہی یہ مطلب کچھا دکھے گا تو دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو ہائی فلیم میں ہی ہمیں اس کو بھون لینا ہے مسالے کے ساتھ چکن کو بینہ ڈھککن ڈھکے ہائی فلیم میں ہی کنٹینیو بھون لینا ہے کم سے کم پانچ منٹ تک ہائی فلیم میں بھوننے سے کیا ہوگا کہ یہ چکن جو ہے مسالہ جو ہے چکن کے پر اچھے سے لٹ پٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور جو اس کا پانی چھوٹتے جائے گا وہ اچھی طریقے سے بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد جب یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ ہے آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں گھر کے بنے ہوئے مسالوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو میں کہ ہو چاہیے سسرحال میرے ہاں ہمیسا گرم مسالہ یا دھنیا زیرا کا پاورڈر ہے کوئی بھی مسالہ ہم گھر پہ بنا کے ریڈی کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ساپ سفائی تو رہتی ہے ساتھ میں ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے تو دیکھیں ہماری جو چکن لٹ پٹا ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے میں نے کوئی محنت کیا کیا آپ کے سامنے ہی بنایا ہے آپ خود بھی بتا دیجئے گا کہ میں نے کوئی محنت کیا 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 اور دیکھیں چکن کا کلر دیکھ لیجئے کتنا بہترین ہے اور اب میں ہاں پہ چکن لٹ پٹا کو نکال کے دیکھا دیتی ہوں آپ کو دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے میں نے اس میں سرب کیا تو اس کا کلر کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اس کا ٹھیکنس کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اور ٹیسٹ تو مسالہ بہت اچھا تھا اس کے بعد جیسے میں نے چکن لٹ پٹا کو نکال کے رکھ لیا تب اسی چکن لٹ پٹا میں میں نے گرم پانی کو گرم کر کے اس میں ایڈ کر دیا اور تھوڑے دیر کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پانس سے سات منٹ میں یہ گریوی جو ہے پک کے ریڈی ہو جائے گا پہلے تو آپ کو اس کو ہائی فلیم میں پکانا ہے جیسے ہی بوائل آ جائے دو تین منٹ بوائل ہو اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم میں کر دینا میڈیم فلیم میں کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا سالن ہے نا وہ گوست میں اچھے سے بن کے مکس ہو جائے گا گوست اور سالن اچھی طریقے سے آپ اس میں مکس ہو جائے گا بوائل زیادہ ہو رہا تھا اور بھاب زیادہ بنا تھا جس کے کارل کلیر نہیں دیکھ پا رہا تھا بہت میں کلیر بھی آپ کو ابھی دکھاؤں گی آگے کی کس طریقے سے میں نے اس کے لیے محنت کی تھی تو اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور سیئر کر دیجئے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے جاننے والوں کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اس کو سرپ کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اس کو کھانا چاہتے ہیں جس کو بتانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو سیئر جرور کریے گا تو دیکھیں ماساللہ اس کا کلر دیکھ لیجئے کتنا اچھا ہے سالن بھی بہت اچھی طریقے سے لگیا اس کو بھی میں نے بہت زیادہ سالن نہیں لگایا بہت آپ لوگ کو دکھانا تھا مجھے دونوں کو بنا کے کہ ہم چکن جو کری ہے وہ کیسے بناتے ہیں اور چکن لٹ پٹا کیسے بناتے ہیں اس لئے میں نے دونوں طرح کا بنا کے آپ لوگ کو دکھا دیا تو یہ چکن لٹ پٹا ہمارا ریڈی ہے بس میرے پاس کیا نہیں تھا کہ یہ دھنیا پتی نہیں تھی میں دھنیا پتی رہتا تو میں اس کو اور کارنیس کر دیتی اچھی طریقے سے تو اور پیارا لک آتا اس کا تو تھانکیو آپ لوگ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا سیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو نیسٹ ویڈیو کونسی چاہیے تو تھانکیو بائی بائی اللہ حافظ دعاو میاد رکھئے گا نیسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا اور اپنا پیار محبت اسی طریقے سے میرے ساتھ بنائے رہے گا